موسیقی آپ تحشیر فراتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج ایک دفعہ پھر پاک ستمین پارٹی میں ایم کیوں کے ایم پی اے سلیم بندانی بھائی اپنی پارٹی صاحب کا رفاقہ چھوڑ کر آج ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں سکھر سے یہ ایم پی ہیں اور سکھر سٹی سے یہ ایم پی ہیں اور سیکنڈ ٹائم یہ ایم پی ہیں بائی دوئے اور یہ زونل انچاج ہے چکہ تیس پہ تیس سالہ ان کا پارٹی ایفیلیشن ہے ان کی یہ گراس روٹ سے امرج ہو کے یہاں تک پہنچیں میں اپنی جانب سے اپنی تمام لیڈرشپ کی جانب سے کارکونوں کی جانب سے سلیم بندانی بھائی کو بندانی بھائی کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ان کے لئے دعا خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب لوگوں کے ساتھ انسانیت کی فلاہ اور خدمت کا کام لے لے اور آج ایک دفعہ پھر ان کی آمد سے پاک سرزمین پارٹی پر اعتماد کا ایک اور انڈورسمنٹ ہوئی ہے ایک اور مہر لگی ہے یہ اعتماد ہم نے ان کیا ہے ہمیں پلیٹ میں سجا کر یہ اعتماد ہمیں نہیں ملا ہم نے یہ اعتماد ان کیا ہے ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی نے اپنے چار کارکنان اس کے شہید ہوئے ہیں وہ انیشل دور گزارا ہے جب یہاں پر حق اور سچ بات کرنے کی اور کسی سے اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی اس دور میں آواز لگا کر کارکنان ذمہ داران کھڑے رہے سچ اور حق پر اور پلٹ کر کسی پر وار نہیں کیا پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا پلٹ کر کسی کو گالی نہیں بکی اور اپنی تبلیغ کرتے رہے اپنے حق اور سچ کی تبلیغ اور پرچار کرتے رہے تو بہتی دو سالوں میں بڑا کٹھن مرحلہ تھا بہتی کٹھن جدوجہت تھی ہمیں مارتے تھے علاقوں میں ہم جہاں جاتے تھے میر پرخواست میں مارتے تھے ڈنڈے برساتے تھے پتھر برساتے تھے گولیاں برساتے تھے یہ قیمت تھی سج بولنے کی قیمت تھی تو میں آج اس موقع پہ جو یہ راہموار ہوئی ہے میں پاک سے زمین پارٹی کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں پاک سے زمین پارٹی کے لیے ہانت اٹھا کر دعائیں کرنے والی ماں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں عوام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام نامسائب حالات کے باوجود وہ ڈٹے رہے جڑے رہے دعا کرتے رہے اور ہماری حوصلہ وضائی کرتے رہے یہ کہتے رہے کہ کچھ بھی مسائل ہو جائیں اب ایک دفعہ یہ کام شروع کیا ہے یہ علم اٹھایا ہے تو بیٹا جانا نہیں چھوڑنا نہیں اور ایسی میں مل ہزاروں میں ماں کو جانتا ہوں بہنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ دعائیں کی ہیں اور کر رہی ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں سچ کو یہ کامیابیے دے رہا ہے میں تمام جو لوگ ہیں ہمارے جو ہمارے ہمدرد ہیں جنہوں نے دعائیں کی ہیں تمام کارکنان میں ان سے یہ شیئر کرتا ہوں یہ سکسس یہ کامیابی میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے آج سلیم مندانی بھائی کے آنے سے اور ہمارے اس پچھلے گیارہ دنوں میں پچھلے گیارہ دنوں میں آج یہ پانچ ایم پی ایز ہمارے ہماری بہنیں ہمارے بھائی اور چار ایم این ایز ہماری بہن اور تین ہمارے بھائی آ چکے ہیں پچھلے گیارہ دنوں میں یہ کیا ہے یہ اس بات کا بھی اندیہ دیتا ہے کہ جن علاقوں کے یہ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان علاقوں میں ان کے پی ایس پی میں شامل ہونے پر خوشیاں منائی گئی ہیں ان کے حلقوں میں ان کے لوگوں نے ان کے ووٹرز نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا انہوں نے ان کو مبارک بادیں پیش کی ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے صحیح جگہ چلے گئے ہیں تو یہ صرف یہ صرف گیارہ یہ صرف نو انڈیویجولز نہیں ہیں یا اس سے پہلے آنے والے جو ہمارے پاس ایم پی ایم ایز ہیں وہ بارہ پندرہ انڈیویجولز نہیں ہیں یہ ان کا اپنا اپنا حلقہ ہے کوئی ایک ایسا حلقہ ہو جہاں پر کسی کے آنے کے بعد کسی ایک آدمی نے بھی ان سے شکایت کی ہو کہ یہ آپ نے کیا کام کر لیا بلکہ وہ لوگ جو ان کے مخالفین بھی تھے انہوں نے بھی آ کر مبارک بات دی ہے ان لوگوں کو ان ہمارے نمائندوں کو پی ایس پی میں جانے کے بعد پی ایس پی میں آنے کے بعد کہ اب آپ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آگئے تو میں اس بات کو کہنے کے اس لیے یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دس گیارہ بارہ پندرہ انڈیویجولز نہیں ہیں یہ ایم ایز اور ایم پی ایز نہیں ان کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کی حمایت آرہی ہے جو منڈیٹ منڈیٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ عوام کا ووٹ ہمارے ساتھ ہے اگر عوام کا ووٹ ساتھ ہوتا تو یہ جو ایم ایم پی ایز آ رہے ہیں اس کے بعد ان کے علاقےوں کے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ان سے شکایت کر رہے ہوتے وہ خوشیہ منا رہے وہ خوشیہ منا رہے اور وہ لوگ جو بچارے اب تک کنفیوز ہیں کنورٹ ہونے سے پہلے کا ایک سٹیپ پہلے کا عمل کنفیوزن کا ہے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ وہ کنفیوز ہیں تو آج جو کنفیوز ہیں وہ کل کنورٹ بھی ہوگا تب ان کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے بہت پریشر ہے ان لوگوں کے اوپر میں ان بھائیوں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اب زیادہ دیر کنفیوز نہ رہے اب تمام چیزیں آشکار ہو چکی ہیں اور اب کنورٹ ہوں کنورٹ ہوں اور ان کے علاقے کے لوگ بھی انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کنورٹ ہوں تمام یو سی چیئرمنز تمام بلدیاتی نمائندے تمام ایم پی ایز تمام ایم این ایز تمام سینیٹرز میں سب سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ اب کنفیوزن میں بہت زیادہ ٹائم نہ گزاریں اور میں آپ کے توسط سے میں بہادر آباد کی لیڈرشپ کو میں پی آئی بی کی لیڈرشپ کو اور ان کے درمیان بھی جو گروپس ہیں میں سب گروپس پہ بھی چلا جاتا ہوں ایک تو دو یہ مین گروپس ہو گئے اس کے اندر بھی گروپس ہیں تو ان کے سب گروپس کو بھی میں کوئی دعوت دیتا ہوں کہ خدارہ آئیے پاکستان کے لوگوں کے خدمت کرنے کا اگر کوئی پلٹ فارم ہے تو وہ یہی والا پلٹ فارم ہے موجروں کی خدمت کرنے کا بلوچوں کی خدمت کرنے کا پختونوں کی خدمت کرنے کا سندھیوں کی خدمت کرنے کا پنجابیوں کے خدمت کرنے کا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میمن کاٹھیا واری گلگت بلتستان والے برمیز بینگولیز یہ شہر میں کون نہیں رہ رہا ہے اس کراچی اور پاکستان کے لوگوں کے خدمت کرنے کا کوئی اگر پلیٹ فارم ہے اور کہیں پر لوگوں کو کام کرنا آتا ہے اور کہیں کے لوگوں نے اگر کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں نے کام پروف کیا ہے کوئی لیگیسی چھوڑی ہے کام کرنے کی کوئی لیگیسی چھوڑی دیولپمنٹ کی کوئی لیگیسی چھوڑی ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی کے علاوہ اور اس وقت پاکستان میں اور اس خاص طور پر سندھ کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت ایسا فارم نہیں ہے جہاں سے یہ والا کام نہ ہو رہا ہے تو یہ بات میں کلر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیویجلز نہیں ہیں ان کے ساتھ پورا پورا علاقہ جب آپ دیکھیں کہ تمام ہمارے جو ساتھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے سیکٹر کے تمام موجودہ ذمہ داران آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے یوسیز کے تمام ذمہ داران آ رہے ہیں کارکنوں کی جو بھی تعداد رہ گئی ہے وہ تعداد پوری کنورٹ ہو رہی ہے تو عوام بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں لوگ جہا کر اپنے علاقوں میں اسی طرح اس سے زیادہ افعال جب یہ جا رہے ہیں اپنے علاقوں میں تو لوگ جشن منا رہے ہیں ان کو پولوں کے ہار پنا رہے ہیں ان کو مبارک بات دے رہے ہیں تو یہ پورا پورا ایریا کنورٹ ہو رہا ہے پورا پورا ایریا کنورٹ ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ آپ آج کے اس دور میں حلفیا پوچھیں ہمارے لوگوں سے کہ ان کو آنے کے بعد جو تائید حاصل ہوئی ہے جس طرح کی کولیں موصول ہوتی ہیں جس طرح سے اپریسیشن ہوتی ہے عام لوگوں کی جو ان سے پہلے بات نہیں کرتے تھے گفتگو نہیں کرتے تھے وہ ان کے لیے بھی آئی اوپننگ ہے ان کے لیے بھی آئی اوپنر ہے وہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک 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 تازہ ہوا کا جھوکا ہے میں آج کے اس گفتگو کو میں کچھ چند باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی حالت ازار بہت ابتر ہو گئی ہے یہ حکومت اپنے پانچ میں سال کے آخری مہینوں میں ہے پانچ میں سال کے آخری مہینوں میں ہے نواز شریف صاحب کی حکومت وفاق میں تھی صوبہ پنجاب میں تھی بلوچستان میں ان کا گورنر آج بھی ہے چند ہفتوں پہلے تک ان کی حکومت خیبر پختونخواہ میں ان کا گورنر سندھ میں ان کا گورنر پیپلز پارٹی دس سالوں سے سندھ پر برسر اختدار ہے آج ابھی گرمی شروع ہوئی نہیں ہے ابھی 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 گرمی کا موسم شروع ہوا نہیں ہے پورے پورے شہر میں لائٹ نہیں ہے بارہ بارہ گھنٹے آٹھٹ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ابھی ابتدا ہے ہم دس سالوں سے یہ راگ سن رہے ہیں کہ اب کے گرمی کے سیزن میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی بجلی کی پرابلم سے لوگوں کو چھٹکارہ مل جائے گا پاکستان کے لوگوں کے حالات اظہر ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں پانی نہیں ہے صبح پانی نہیں ہے رات میں بجلی نہیں ہے اور تباہ حال ہو گیا ہے سارا شہر لوگ مر رہے ہیں اسپتالوں میں 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 کس سے فریاد کروں نواز شریف صاحب مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے ان کو کہ وہ تھرڈ ٹائم وزیر آزم رہے ہیں شاید پاکستان میں ہی یہ کام کر ہو سکتا ہے ایسے جملے پاکستان میں ہی کہہ جا سکتے ہیں کہ وہ آج تھرڈ ٹائم وزیر آزم پانچ سالوں سے کمرانی رہتے ہوئے چند مہینوں پہلے ہٹے ہیں آج بھی ان کا وزیر آزم ہے وزیر بجلی پانی ان کا ہے وفاقی اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا مجھے نہیں نکالا جاتا تو آج پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہوتی میں کہتا ہوں کہ اس سے اس سے بری گالی پاکستان کے عوام کو ہو نہیں سکتی یہ گالی ہے پاکستان کے لوگ میں اس کو گالی سے کم سمجھتا نہیں ہوں نواز شریف صاحب اس سے بری گالی پاکستان کے لوگوں کو اس سے بڑی گالی اور نہیں دے سکتے تھے یعنی کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو کس لیول کا انسان سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں انسان سمجھا بھی یہ نہیں سمجھا کہ جہاں پر وہ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ دھڑلنے سے میں کہوں گا معذرت کے ساتھ بے غیرتی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے آج بھی اپنا وزیر آزم ہے ان کا اپنا وزیر بجلی پانی پیداوار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو لوڈ شیٹی بھئی آپ ہی تو ہو ابھی چند ہفتوں پہلے تک آپ ہی وزیر آزم ہاؤس تک بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پانچمہ سال چلنا ہے آج بھی تمہارا وزیر آزم بیٹھا ہوا ہے آج بھی تمہارا وزیر بیٹھا ہوا ہے شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے اور یہ اس بات کو کہنے کے بعد کوئی شرم نہیں ہے اور اس بات کے سوچنے کرنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے بغیرتی کا کتنا لیول چاہیے کہ اپنے میڈیا پہ آ کر بابان کے دھول یہ بات کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی گالی نواز شریف صاحب اور نہیں بڑی نہیں دے سکتے میں اس سے آگے اور کہنا نہیں چاہتا تو میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں لوگوں آسمان سے فرشتے نہیں پاکستان کے لوگوں آسمان سے فرشتے تمہارے یہ حالات ودلنے کے لیے نہیں آئیں گے جن کو تم نے اپنے ووٹوں سے وارث بنا رکھا ہے وہی تمہیں لوٹنے والے ہیں لوٹ رہے ہیں اب اور کوئی جانچ پر تال کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے چند ماہ بعد الیکشن ہے لوگوں یہ نواز شریف یہ زرداری صاحب یہ حکومتیں یہ یہ ظالم نہیں ہے ظالم تم ہو لوگوں پاکستان کے لوگوں ظالم تم ہو کہ تم نے اپنے بچوں پر ظلم کرنے کے لیے ان کو ذمہ دار بنا رکھا ہے اپنے ووٹوں سے ان کو پاور دے رکھی ہے اپنے ووٹوں سے ظالم تم ہو اور اگر تم اسی طرح سے خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر گلا کرتے گالیاں بکتے بے حکمرانوں کو مر کر قبرستان میں چلے جاؤ گے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے ان کو پاورفل رکھ کر تو یاد رکھو کہ تمہارے بچوں پر ہونے والے مظالم کا جو انجام ہے یا اس کی جو جزا سزا ہے یا اس کا جو عذاب ہے وہ ان ظالموں کے ان حکمران ظالم حکمرانوں کی قبروں پر بعد میں اترے گا وہ تمہاری قبروں پر عذاب پہلے اترے گا ان تمام مظالم کا اس لیے کہ تم خاموشی سے اس ظلم کے اوپر آواز اٹھائے بغیر مر گئے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر گئے تو ظالم وہ نہیں ہے جو ظلم کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے عذاب حکمران ظالم وہ ہے جو خاموشی سے ان مظالم پر ظلم سیتا ہوا مر کر اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتا چلا جا رہا ہے پی ایس پی نے پی ایس پی کے ذمہ داروں نے پی ایس پی کے کارکونوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے لوگو ہماری آواز میں آواز ملاو ہمارا ساتھ دو ہم کوئی بڑے جاگردار وڈے رہے نہیں ہیں ہمارے پسات ایک لیگیسی ہے پیچھے ہم نے ایمانداری سے اس شہر میں کام کر کے دکھایا جو شہر دنیا کے باسٹھ ملکوں سے بڑا شہر ہے آج ہمارا کوئی پیٹرل پمپ نہیں ہے آج میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے آج ہم پر تین سو ارب روپے خرچ کرنے کے بعد ایک روپے کے بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے لوگو پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا ہمیں تو بڑی بڑی ڈکیتیاں کرنے کا موقع ملا اپنے سرکاری خزانے سے ہم نے اس میں سے تنکہ نہیں اٹھایا تمہارے خوف سے نہیں اللہ کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ ہیں آئندہ بھی یہ جو آج بھی جو کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جو کام کر رہے ہیں اللہ کے ڈر سے ہم نے یہ سارا سسلہ شروع کر رکھا ہے اور اسی کی اسی کو راضی کرنے کے لیے خلق خدا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں میرا 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 اور میرے ساتھیوں کا انجام انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا لیکن اس دنیا میں اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا اس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا رنگ نسل زبان مسلک پارٹیز کی وابستگی سے بالتر ہو کر یہ دیکھو کہ کون ڈیلیور کر چکا ہے کس کے اندر کیپیسٹی ہے کس کے اندر جو ہے وہ ایمانداری ہے اگر تم یہ پیمانہ بناوگے پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ تمہیں اور کوئی پاکستان میں نظر نہیں آئے گا میں گارنٹڈ بتاتا ہوں اور لوگوں یہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار میں نہیں کہتا حکمران ہے تم ہو عوام ہیں عوام ہیں یہ نواز شریف صاحب یہ زرداری صاحب یہ پیپلز پارٹی یہ پی ایم ایل این یہ اپنے گھر کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں یہ تم نے ووٹ دے رکھا انہیں تو تم ظالم ہو تم ظالم ہو تم ظالم ہو اس ظلم کی راہ کو چھوڑو مرنے کے بعد تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تم اپنے فیصلے کیسے کر کے آئے ہو آج تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے پاس آپشن نہیں ہے تمہارے پاس پی ایس پی کی شکل میں ایک آپشن ہے تمہارے پاس پی ایس پی کی شکل میں ایک آپشن ہے تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا اپنے بچوں کے حالات اور اس کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے میں یہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں سلیم مندانی بھائی سے کہتا ہوں کہ اگر چند کلمات ادا کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آج کی اس پریس کانفرم کی پہلی وضعات تو یہ کر دوں کہ جو بھی ساتھی یہاں جو آئے ان کو کہا جاتا تھا کہ ڈرائی کلین ہو کر آگئے میں حلفیاں اس بات کو کہتا ہوں کہ مجھ پہ نہ کوئی پریشر تھا نہ کوئی ایسی بات تھی کیونکہ انیس قائم خانی بھائی مصطویٰ کمال بھائی ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنا تیس سال کا عرصہ اس پارٹی کے اندر گزار آئے تیس سال میں پارٹی کی مختلف ذمہ داریوں پر بھی رہا ہوں ایم پی اے تو میں دو دفعہ بنانا ایم پی اے کوئی ہمارے لیے کوئی ایم پی اے ایسیت نہیں اصل چیز ہوتی تنظیم کی ذمہ داری وہ چیزیں ہم نے جو سیکھیں وہ ہم نے انیس قائم خانی بھائی سے سیکھیں کیونکہ انیس قائم خانی بھائی لازم بات ہے جس پارٹیز ان کا تعلق اس کا ایک اساسہ تھے اور انہوں نے اتنا بڑا ایک بیڑا جو اٹھایا اس قوم کے لیے اس پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے تو کئی عرصے سے یہ چیز میرے دل میں تھی کہ لازم بات ہے ہم نے عرصہ دراز انیس قائم خانی بھائی کے ساتھ مصطویٰ کمال بھائی کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ سینئر ساتھی ہیں ان کے ساتھ بہت عرصے تک پارڈی میں کام کیا ہے اب یہاں آنے کا سوچا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری لئے کوئی نئی جگہ نہیں ہے جتنے بھی یہ ساتھی ہیں سب ہمارے یہ پرانے ساتھی ہیں یہ میرا ایک گھر ہے میں اب جو لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں ہیں کہ جی پریشر رائز کر کر پی ایس پی میں شمولیت اختیار کرائی جاری ہے ایم پی ایم پی پریشر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی پریشر نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے آئیں ہمیں نہ کسی نے کوئی پریشر نہیں کیا کہ آپ پی ایس پی میں چلے جائیں فالان جگہ چلے جائیں فالان جگہ ہم اپنے دل سے آئیں اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لئے آئیں اپنے اس ملک کی مظلوم عوام کی خدمت کرنے کے لئے آئیں ہم اس سے تیس سال کے عرصے کے اندر ہم نے جس پارٹی سے ہمارا تعلق تھا ایم کیو ایم ہم نے اس تیس سال کے اندر کراچی سمیت، حیدر آباد، نواب شاہ، میروباد جن کے جتے بھی شہری علاقے تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کے خدمت کر سکیں ان کے مسائل حل کر سکیں لیکن ہم نہیں کر پائے ان تیس سالوں میں ہم نہیں کر پائے کیا وجوہات تھی کیا چیزیں تھی وہ جو لوگ جو آج پی ایس پی کے لئے کہتے ہیں انیز بھائی کے لئے مستویٰ کمال بھائی کے لئے تو مستویٰ کمال بھائی بھی اسی پارڈی کا حصہ تھے انیز بھائی بھی اسی پارڈی کا حصہ تھے یہ لوگ جب تک پارڈی کے اندر جن ذمہ داریوں پر رہے تو وہ دور بھی لوگوں کو یاد ہوگا جب انیز قائم خانی بھائی مستویٰ کمال بھائی جہاں سیٹی نازم تے تو لوگوں کو کامیاس تک یاد ہیں جو آج پارڈی کے پارڈی کے جو رینوما جو آج پارڈی کے جو بولنے گئے ہم رینو مائے پارٹی کے جو اس پارٹی کا وہ اپنے ہاتھوں سے اس پارٹی کو خود تباہ کر رہے ہیں ہر آدمی وہاں پر رینو مائے سب کی مفادات کی جنگ ہے کوئی ایم کی ایم کی وہ جنگ نہیں لڑے سب اپنے مفادات کی جنگ لڑے ہیں میں آخر میں یہی کہوں گا کینیز بھائی مستویت سکھرگی عوام مستویٰ کمال بھائی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے ہم قدم با قدم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہیں قرآن شریف میں فرشتوں کا بڑا ذکر ہے اور لیکن سب کام کرتا تو اللہ تعالی ہی ہے وہ کس انسان سے کیا کام لے مجھ سے کیا کام لے آپ سے کیا کام لے لیکن یہ جو آج کی دنیا ہے اس کے بعد آنے والی دنیا ہوگی اور ہزاروں سالوں کی جو دنیا پہلے گزر چکی ہے اس سب کا خالق جو اللہ تعالی ہے اس کے بغیر ایک تنکہ نہیں حل سکتا منظر بھائی تو سارے کام تو اللہ تعالی ہی کر رہا ہے فرشتے بھی اگر کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالی کی ہدایت پہ کریں گے دیکھو ہمارا تارگیٹ تو نہیں ہے لیکن when the bridge will come let's see کہ جو ہے وہ کیا کس جگہ پہ جاتی ہے کہانی اور ہم آج ہمارے پاس جو نمبر ہیں بہت اور جو ہمارے ساتھ اور جو لوگ ہیں سارا صلی اللہ کہ ایم پی ایس نے ووٹ بیچا تو جن لوگوں کے لیے وہ ہمیں بیچنا چاہ رہے تھے ان کی مطابق بکے نہیں بات یہ وہ تو چند لوگ رہ گئے نا اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ایم پی سے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس پی ٹی آئی سے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس جماعت اسلامی سے کے ذمہ داران ہمارے پاس آ رہے ہیں پھر ہمارے پاس جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ کسی پارٹی میں کبھی نہیں تھے پہلی دفعہ کسی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ ملا کر یہ سارے لوگ ملا کر دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بنتے ہیں پوری پارٹی کے سائز کے بقیہ ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ دوسرے لوگ ہیں میں کیوں ان کا ذکر کرتا ہوں جب یہ ایم کیوں سے آ رہے ہیں تو میں یہ بیچارے جو دوسرے ہمارے بھائی ادھر رہ گئے ہیں ان کے لیے دیفنیلٹی ایک ڈاؤن فال ہے نا تو جب آپ کو کسی کا ڈاؤن فال ہو تو اس کو ہاتھ دینا چاہیے اس کو ہاتھ پکڑانا چاہیے یہ ہمارا جیسچر ہے ای ایڈر وی اراؤنڈ میں ایسے موقع پہ بڑا بوسٹنگ اراؤنڈ کہ بس اب ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے نہیں 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 ہم لوگ ہمبل ہوتے ہیں ہم اور جھپتے ہیں ہم اور اپنے ہاتھ بانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو دو چار لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے پہلے وہ کنفیوز نہیں تھے اب کنفیوز ہوئے ہیں تو آج کنفیوز ہیں تو کل کنورٹ بھی ہو جائیں گے ہمارا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی چیزوں کو بھیجنا آپ دیکھیں نا پہلے دن سے ہمارے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب جس کو ہدایت دینا چاہے اس کی کوئی گھڑی لیمیٹیشن نہیں ہے تو ہم نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ آخری سانسوں تک ہمارے دروازے بند نہیں ہوں گے میں نے تو یہی بات کرنی ہے جو میں کرتا ہوں اس کا جواب تو اشد اس کا جواب تو بڑا زبردست بنتا ہے اور ہے بھی بہت زبردست لیکن میں ریسٹرین کروں گا میں ریسٹرین کروں گا آپ کو ہیڈ لائن نہیں دوں گا اور میں ابھی بھی آپ کے سوال کے جواب میں دوبارہ دعوت دوں گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے ان کا جو کام ہے وہ کریں میرا جو کام ہے جو رستہ ہے وہ میں اختیار نہیں کروں گا آپ کی بات کو فارغوائی کو دعوت دیتا ہوں یہ جو ہے وہ کارکنوں کو یہ سلیم بندان نہیں ہے اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو انسان سمجھے رومیس پتن سے نہ کریں انسانوں سے کریں انسان پریشان ہیں آپ اپنے عوضوں کی لڑائی میں پڑھے میں سارے کارکن پریشان ہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ رومیس پتن سے اور انسانوں سے کریں یہ تیس تیس سال لوگ دربدر ہو رہے ہیں ان کا خیال کریں دعوت دے رہاں رومیس ان لوگوں سے کریں پیار کریں ورنہ پھر یہ سارے لوگ وہاں سے نکل کر یہ پتنگ نہیں ہے یہ پتنگ نہیں ہے یہ پتنگ نہیں انسان ہے چاندوئی ایسا ہے نا ایسا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جو ہے نا وہ مہور کتنی جلدی جلدی چینج ہو رہا ہے پہلے دن آپ پوچھتے تھے آپ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گئے پھر ہم گھر سے باہر نکل گئے پہلے دن کہتے تھے گھر سے باہر کیسے نکلو گئے پھر گھر سے باہر نکلے گئے پھر اس کے بعد ایک مرحل آیا کہتا ہے آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں پھر ہم نے لوگ دکھا دیئے اب اس کے بعد آیا کہ آپ الیکشن تو جیتی نہیں سکتے شہر میں جو ہی ہے اب جوہے وہ الیکشن نظر آ رہا ہے کہ شہروں میں الیکشن اب جب الیکشن اور یہ سارے ایم پی ایم این ایز آ رہا ہے پھر اس کے بعد آیا ہے کہ آپ کے پاس اب تو لوگ آنا بند ہو گئے آ گئے بھائی دس دنوں میں گیارہ دنوں میں جوہے وہ چار ایم این ایز آ گئے پانچ ایم پی ایز آ گئے ابھی اور انشاءاللہ آ جائیں گے اب ہے کیکیف کیسے چلا ہو گئے ہاں تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب آ جائے گے وہ بھی لے لیں گے بلکل کرے گی بلکل کرے گی آپ کو نظر آرہا ہوگا ہم نے باگیا چوک آؤٹ کر لی ہے آپ کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو لاوارس انشاء اللہ